خواتین حضرات خارش یا خجلی ایک ایسا مرض ہے جو انسان کو ہر جگہ رسوہ کرتا ہے سب کے سامنے خارش کرنا بڑا ہی مایوب سا لگتا ہے مگر خارش پیچھا ہی نہیں چھوڑتی مجبوراں خارش کرنا پڑتی ہے اور خارش کی الرجی سے چھٹکارے کے لیے لوگ ترہ ترہ جتن کرتے ہیں اور مختلف عدویات اور ٹوٹکے استعمال کرتے ہیں لیکن خارش جان چھوڑنے کا نام ہی نہیں لیتی تو دوست اب سن لیجئے کہ خارش کی وجوہات کیا ہیں نورمالی ایسے تمام افراد جن کو کسی بھی چیز سے الرجی ہے ان کو خارش ہو جاتی ہے زیادہ تر خارش چھوڑنے یہ گرم مسالہ جات کھانے ٹھیک ہے بڑا گوشت کھانے انڈا کھانے یا کوئی بھی گرم چیز کھانے سے جنہا وہ خارش شروع ہو جاتی ہے اور نورمالی خارش کی علامتیں کیا ہیں کہ یہ رات کو تنگ کرتی ہے جسم پہ پورے جسم پہ خارش ہوتی ہے جب بعض دفعہ پھر صرف ٹانگوں پہ ہاتھوں پہ یہ خارش جانا یہ وہ ہونا شروع ہو جاتی ہے تو اب خارش سے نجات کے لیے آپ کو میں دو ایسے زبدس نسکے بچاؤں گا اگر آپ کی خارش خوشک ہے جب پھر وہ دانے بنتے ہیں چھوٹی چھوٹی فنسینس ہی بن جاتی ہیں تو یہ دونوں طرح سے یہ محصر ہے انگلیش میڈیسین تو خارش میں زیادہ محصر نہیں ہے کافی ساری ٹیبلٹس ملتی ہیں لیکن وقتی فیدہ اس سے ہوتا ہے لیکن جو نسکے میں آپ کو یہ بتانے لگا ہوں دیسی نسکے انشاءاللہ گرانٹی ہے کہ آپ کی جو خارش ہے وہ ختم ہو جائے گی تین سے چار دن کے اندر صرف ازمائی شرط ہے آپ حوصلے سے اس کا استعمال کریں تو انشاءاللہ آپ کی خارش ختم ہو جائے گی تو نسکہ سن لیں پھر آپ کو اس کے بعد میں اس کی احتیاطیں بھی بتاتا ہوں کہ آپ نے کیا کیا پریز کرنا ہے ٹھیک ہے جی نسکہ ہے جناب گندک آملہ سار آپ نے لینی ہے پنسار سٹور سے یہ چیزیں ملیں گے آپ کو گندک آملہ سار ٹھیک ہے جی یہ نام آپ کے سامنے ظاہر ہو رہے ہیں یہی لینی ہے اس کے بعد کالی زیری ٹھیک ہے جی اور گیرو یہ تینوں چیزیں آپ نے لینی ہے پچاس پچاس گرام ان کو بریق پیس لیں ٹھیک ہے جی بریق پیس کے اس کو آپ سو گرام سرسوں کے تیل میں ملا کے اچھے طریقے سے رکھ لیں اور ہر روز رات کو آپ نے مالش کرنی ہے پورے جسم کی جہاں بھی آپ کے خارش ہے ٹھیک ہے جی ٹنگوں پہ ہتھوں پہ کمر پہ بازو پہ ہر جگہ جہاں پہ آپ کو خارش ہے وہاں پہ آپ نے اس کی مالش کرنی ہے اور کوئی پرانہ صاف جو سوٹ ہے وہ پہنے کے سو جانا ہے صبح آپ نے نہا کے اس سوٹ کو پانی میں بگو اچھے طریقے سے دھوپ میں ڈال دینا ہے ٹھیک ہے جی اور اپنے بستر کو بھی جونا وہ دھوپ میں ڈالنا ہے روزانہ کی بنیاد پہ آپ نے اس کو دھوپ میں ڈالنا ہے اور خارش والا بندہ جونا وہ دوسروں کے بستر بھی استعمال نہ کرے چونکہ یہ خارش چھوٹ کی بماری ہے ایک سے دوسرے بندے کو لگ جاتی ہے ٹھیک ہے جی ہر روز یہ عمل آپ نے کرنا ہے یہ تھوڑی سی سمیل آئے گی ظاہر ہے میڈیسن کے اندر تھوڑی بہتی تو سمیل ہوتی ہے لیکن یہ کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے تو آپ نے لازمی طور پہ جونا یہ استعمال کرنا ہے تو اس طرح یہ پریش رکھنا ہے اور اس کے ساتھ آپ نے جونا یہ ایک پینے والی ظاہر ہے یہ خارش اندر کی بماری ہے ہمارے خون کے اندر گرمی ہوتی ہے جس کی وجہ سے خارش پیدا ہوتی ہے تو آپ نے یہ جو پینے والا نسکہ ہے یہ بھی بے ضرور ہے کوئی سیڈ فیکٹس کا نہیں ہے کوئی نقصان نہیں ہے خواتین خواتین حضرات سب لوگ اس کو استعمال کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی بچے بھی پی سکتے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے پینے کے لئے آپ کے پاس یہ نسکہ آپ کو دھا رہا ہوں آپ نے لینے ہے جناب اناب ٹھیک ہے جی یہ بھی پچاس کرام لے لیں گل منڈی گل منڈی اس کو کہتے ہیں یہ بھی بے ضرور سی میڈیسن ہے یہ بھی آپ کو پنساسٹور سے ملنی ہے سارا کچھ یہ بھی آپ پچاس کرام لینے ہیں اور پنیر بوٹی یہ بے شک پچیس کرام لے لیں یہ تینوں چیزوں کو آپ نے دو کلو پانی کے اندر اچھے طریقے سے اس کو بغو دینا ہے پوری رات بغوی رکھیں صبح اس کو اچھے طریقے سے عبال کے جب پانی جو نا وہ ایک کلو رہ جائے تو اس کو جناب آپ نے پن کے صاف کر کے بے شک یہ تھوڑی سی کڑی بھی میڈیسن بنے گی بے شک تھوڑی سی اس میں چین نہیں ڈال لیں تو اس کو جناب ایک محفوظ بوتل میں یا برتن میں جو نایے وہ محفوظ کر لیں اور زینہ کی بنیاد پر آپ نے صبح شام تین سے چار چار چمچ ٹھیک ہے جی یہ شربتر ماں ہی ہوتی ہے تو آپ نے پینے جس سے آپ کا خون صاف ہو جائے گا اگر آپ کے چیرے پر دانیں بنتے ہیں داکھ دھبے بنے تو وہ بھی صاف ہو جائیں گے میدہ خراب ہے وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا ٹھیک ہے جی یعنی جتنی بھی بیماریاں ہیں جلدی بیماریاں ہیں اس کے استعمال سے وہ ویسی ختم ہو جاتی ہیں دانیں بنتے ہیں آپ کے جسم پر وہ بھی ختم ہو جائیں گے تو یہ والا نسکہ آپ نے پینے ٹھیک ہے جی انعاب گل منڈی اور پنیر بھٹی اس کو بنا لینا ہے اور دوسرا اس کا اپنے جنہ وہ لگانے والا ہے وہ آپ نے استعمال کرنا ہے یعنی جسم پر مالش کرنی ہے تو انشاءاللہ آپ اس کو استعمال کریں تو ہنڈر پرشنٹ گنٹی ہے کہ آپ کی خارش کسی بھی طرح کی ہو الیرجی ہو تو سب ٹھیک ہو جائے گا تو اگر آپ کو اس کے استعمال سے فائدہ ہو تو ضرور ہمیں کمنٹ کریں اور اپنی دوام میں ہمیں بھی یاد رکھیں اللہ حافظ